ہم ہریانے میں اندولہ لڑیں گے کیونکہ ہریانہ ابھی تک نہیں اٹھا ہے اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ ٹریکٹر پریڈ ہے ہر تحصیل میں بارہ بجے سے شروع ہوگی جب تک بھی وہ سماکت ہوگی جو پورا ہریانہ ہے اس میں کل ٹول فری رکھیں گے بارہ بجے سے تین بجے تک کسانوں کا ویرودھ لگاتار جاری ہے کسانوں کے نیتا اپنی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں اب کسانوں نے اندولن کو لے کر نئی رن نیتی بنائی ہے کسان نیتا اور بھارتیے کسان یونین چرونی کے ادھیاکش گرنام سنگھ چرونی نے کسانوں کی مانگوں کو لے کر کیندر پر دباؤ بنانے کے لیے نئی رن نیتی کا اعلان کر دیا ہے پندرہ فروری کو چرونی نے کیا کہا ہے آئیے سنتے ہیں پورا سنگھن کے سبھی پدادکاری شوٹے سے بڑے تک اس میں شامل تھے اور آج تین فیصلے لیے گئے ہیں ایک فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو پورا ہریانہ ہے اس میں کل ٹول فری رکھیں گے بارہ بجے سے تین بجے تک اور اس کے ساتھ جہاں ہمارا باقی سنگھن ہے جیسے پنجاب میں ہے جیسے اتر پردیس میں ہے وہاں بھی جہاں جہاں ہماری یونٹ ہے وہ بھی تین گھنٹے اپنا اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ ٹریکٹر پریڈ ہے ہر تحصیل میں بارہ بجے سے ثروح ہوگی جب تک بھی وہ سماکت ہوگی ہر تحصیل میں وہ ہر تحصیل والے اپنا اپنا ٹارگٹ تائے کر لیں گے کہاں سے کہاں تک جانا ہے اور اس کے اگلے دنیا نہیں ٹھارا تاریخ کو سبھی ہریانے کے کسان سنگھن مجدور سنگھن اس میں بپاری اس میں جو جو کسی طرح کے بھی سگھر ہے ان کو شامل کر کے چاہے ان میں ٹول کمیٹیاں ہیں چاہے اس میں لنگر کمیٹیاں ہیں ان سبھی کو سکھپ ہیں ان میں سرپنچہ سوشیسن ہیں سبھی کے پرسینیدیوں کی ایک میٹنگ کی جائے گی جو برمز روہ رہا ہے اس کے بیچ میں ایک پارک ہے وہاں پہ میٹنگ رکھی گئی ہے اور اگلا جو پروگرام ہے سبھی ملکے اس میٹنگ کے اندر لیں گے پنجاب نہیں جا رہے ہیں پنجاب جانے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے جو پروگرام ہے وہ ہم ہریانے میں اندولن لڑیں گے کیونکہ ہریانہ ابھی تک نہیں اٹھا ہے اور ہریانے کو میں کا جو سمرتھن ہے وہ اندولن کو دینے کے لیے وہ کسانوں کو کے حق میں لڑنے کے لیے مزدوروں کے حق میں لڑنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے ہم یہاں پہ کریں گے جی دو پروگرام یہ پیسری میٹنگ اور اس میں ہم آپ کے مادم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے سارے بھائی شانتی بنا گے رکھیں کوئی اپدرب نہیں کرے گا کوئی توڑھوڑ آگج نہیں کوئی دھکا مکی کسی پروگرام نہیں کرے گا اور دوسری طرف آپ کے مادم سے ہم سرکار کو بھی یہ پرزازن کو بھی اچھے تعاونی دے رہے ہیں اور یہ انرود بھی کر رہے ہیں کہ وہ نہ تو کسی کو برفتار کرنے کی کوشش کرے نہ کسی کو روکنے کی کوشش کرے یہ ہمارا سانتی پورک پردرشن ہوگا دیکھئے وہ اندولن تو جو چل رہا ہے اسی اندولن کا یہ ہے نا اگر اندولن نہ ہوتا پھر تو شاید ہم اپنے بعد میں کرتے ہیں اپنے طریقے سے کرتے ہیں لیکن جو مانگے ہیں وہ وہی ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایک مانگ یہ بھی رکھتے ہیں کہ ای وی ایم کا جو چناو ہے وہ ای وی ایم سے نہیں ہونا چاہیے وہ ویلٹ میں پر سے ہونا چاہیے یہ مانگم اور اس میں الگ سے جوڑتے ہیں اور باقی جو مانگے ہمارے بھائیوں نے رکھی ہے